بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء السلام علی رباد اللہ وقفاء اللہ وقفاء جسم پارے میں جسوان پارہ از گیاروان پارہ آدھا یہ دو پڑے یہ اس میں زیادہ مدامین ہیں وہ اللہ کے راتے میں نحنت کرنے اور اللہ کے راتے میں قربانی دینے سے متعلق اللہ کے راستے میں محب کرنے اور قربانی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو پیلانے کے لئے کوشش کرنا جو اللہ نے صداحیتی ہے وہ بھی لگانا جو مال دیا ہے وہ بھی لگانا جو جان اللہ نے دی ہے وہ بھی لگانا اللہ تعالی نے ہم کو اس دنیا میں مسلمانوں کو اس لئے خاص طور پر اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ تم پوری دنیا میں اللہ کی بات کو چلانا تم اللہ کے خریقہ ہو کا مطلب یہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کی بات چلوائی جائے اللہ کی بندگی کروائی جائے اللہ کی حکم پورے کروائی جائے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے اور اللہ کا بندہ بنہ بننے پر غاضی کیا جائے اس کے لئے ایفرٹ کی جائے محنت کی جائے یہ محنت کے بہت سے لیول ہیں بہت سے درجات ہیں بہت سے صورتیں ہوتی ہیں بحیثیت مجموعی پورے مسلمانوں پر یہ عام فرض ہے کہ مسلمان کو اس کی فکر رکھنی ہوتی ہے اس لئے میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی مضامین تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں چند مضامین اس میں سے آپ کو سنا ہوا سنانے کی پورشش کروں گا بہت سے مسلمان وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے پورشش کرنا چاہتے ہیں اور اعمال بھی کرتے ہیں لیکن اپنی اپنی فہم کو کام میں لاتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں کچھ لوگوں میں آتا ہے کہ کچھ غریبوں کا کام کر دو کچھ لوگ کسی غریب کی شادی کراتے ہیں حصہ لے دیئے کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ کھانا کلا دو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں ماشاءاللہ درمی کا ہے زمانہ لوگ کافی حفظ میں ہو جاتے ہیں پانی کلا دو کارے خیر ہے بھئی سواب لوٹ لو پران شریف مکمل ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ مٹھائی بات لو کچھ لوگ ایک مسجد بنا لیتے ہیں کچھ لوگ ایک چوڑا سا ادارہ بنا لیتے ہیں کچھ لوگ مذہب کی ذمہ داری سمال لیتے ہیں اخرجات سمال لیتے ہیں جزوی یہ کلی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ آمال کرتے ہیں اللہ پاکڑ نے یہاں ایک بات کی فہم دی یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ دیکھو کہ کام تو سب کرنا چاہئے سب نے حصہ روز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے مذہب آدمی کو اللہ نے صدایت دی جان دیا مال دیا تو اس کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کی جان و مال کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کہاں ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ بڑے سے بڑا کہاں ہی کر سکتا ہے تم کو توہاں مال دے دیا گیا ہے جو تمہاری قسمت کا ہے اور وقت دے دیا گیا ہے جو تمہاری قسمت کا ہے اسی میں تم کو مینیج کرنا ہے مزید نہیں ملنے والا ہے جو قسمت میں دے کر آئے بس وہی ہے اس سے چاہو تو آخرت کے بڑے درجات کمالو چاہے چھوٹے سواف کے راضی ہو جاؤ تو بہت سے لوگ چھوٹے عامال پر چھوٹی نیکیوں پر راضی ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ مشرقی نے مکہ بھی اس خیال میں تھے اور ان کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ اگر ایمان نئی بھی ہے تو ہم اگر اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ وہ نے وہ حاجیوں کو پانی بہت پلاتے تھے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور مسجد حرام جو ہے اس کو وہ آخ پاشی کرنا چننا دیکھنا بھی کھانا صحیح کرنا خدمت کرنا نگرانی کرنا جھالو جھٹکا یہ تب چیزیں کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاموں میں بہت فرق ہوتا ہے جو آدمی ایمان کے ساتھ دین کی محنت کرے گا اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا یہ فرمایا ہے جو آدمی ایمان کے ساتھ دین پھیرنے کی محنت میں حصہ لے گا دین کی حفاظت میں دین پھیرنے میں دین بڑھنے میں دین آگے جانے میں جو آدمی حصہ لے گا اس کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے یہ تو خیر کے کام بہت سے ہیں سب نیک کاموں میں آدمی کو حصہ لینا چاہیے بعضوں کا ذہن ایجوپیشن میں چلتا ہے وہی تعلیم کرو اپنے قوم کو تعلیم دلاؤ بری بات نہیں ہے یہ مگر ستاروں سے آگے جمع اور بھی ہے کچھ اور کام بھی ہے اصل جو وہ سب سے تاک کی محنت ہے جس کا سب سے بڑا ریترٹ ہے جس کو کمپیر نہیں کر سکتے آپ کسی دوسری چیز سے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ اسلام پھیلا دیں گے جتنا آپ حق کو پھیلا دیں گے اس پورے حق کا ثواب آپ کو ملے گا اور وہ حق جو پھیلا ہے وہ قیامت تک اس کی اثرات جہاں تک جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے رہے گا جیسے مثال کے دوپر آپ نے چار آدمیوں پہ محنت کر کے ان کو دین سے لگا دیا نمازی بنا دیا روزدار بنا دیا زکاة دینے والا بنا دیا دین ان کے اندر آ گیا خدا کا خوف آ گیا اب انہوں نے بھی محنت کرنی شروع کی انہوں نے اور آزادیوں پہ محنت کی ان آزادیوں نے سولہ آزادیوں پہ محنت کی روزے رکھنے لگے حج کرنے لگے عمرے کرنے لگے بچوں کو حافظ بنایا آدم بنایا دین اداروں میں خدمت کی مطالب بنا دی مطالب کو آباد کر دیا جتنے خیر کے کام ہوں گے ان محنت کرنے والوں کو پورا سوال ملے گا اس لئے فرمایا کہ محنت تو سب کرتے ہیں لیکن محنت کیسی ہو محنت کا ریزرڈ کیا ہو تمہارا مال انویسٹ ہے یہ انویسٹ نہیں ہے یہ کاروبار ہے یہ جو تم کو دیا گیا ہے دین کی محنت کرنا یہ کاروبار ہے محنت میں کاروبار میں آدمی چاہتا ہے سب سے زیادہ سیف کام پر ہے سب سے زیادہ فائدہ کام پر ہے کونسی کمپنی سب سے زیادہ ریلائیبول ہے کس کے اندر دھاتا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے نفت نفعشی شرع کس میں زیادہ ہے یہ دیکھنی جاتی ہے فرمایا کہ دین کے کام میں بھی جب تم جان مار لگاؤ تو اس بات کا دھیان رکھنا اسی لیے فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کرنے والا ہو وہ اور جو دوسرے خیر کے کاموں میں حصہ لینے والا ہو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی دنوں میں ایک اور بات پیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو ایمان اور کفر کا مسئلہ آ گیا دین اور دینی کا مسئلہ آ گیا تو ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا ہوگا یہ تمہارے ایمان کی آدمائش ہے تم ایمان والے ہو تو تم ہم تمہارا ایمان کھرا آئے نہیں یہ دیکھیں گے برابر اگر ایمان کے معاملے میں ماں باپ کے ساتھ میں بھی اختلاف ہو گیا کہ وہ غیر مسلم ہیں آپ مسلم ہیں یہ ایمان کے دائرے میں ہے لیکن دین کے معاملے میں اختلاف ہو گیا کہ آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں وہ چلنے نہیں دینا چاہتے برنا ہے کہ تم کو دین پر چلنا ہوگا اس لیے کہ اللہ پہلے ہے تمہارے لئے ماں باپ اس کے بعد میں اگر ماں باپ کی طرف سے یہ ترغیب ہو کہ بھئی یہ آج کل حالہ تچھے نہیں ہے یہ ایسا مت کرو یہ ایسا مت کرو ہاں ہوتا ہے مامتوں پر نوجوان بچوں کو پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں بیچاروں کو کوئی نماز کی بابندی پہ روک رہا ہے کوئی روزے پہ روک رہا ہے کوئی داڑھی پہ روک رہا کوئی کٹے پرجہ میں پہ روک رہا کوئی وضا پتہ پہ روک رہا کوئی تقنیق میدانی سے روک رہا اور پچہ سو قسم کی لوگوں کی اپنے اپجرشن ہوتے ہیں نوجوان بچارے شکایت کر کے رہتے ہیں ان سے یہ عربان عرض کر دینا چاہیے ماں باپ سے کہ آپ ہمارے ماں باپ ہیں لیکن اللہ رسول سے بڑے نہیں اللہ رسول آپ سے بھی بڑے آپ کا بھی اعترام ہے آپ سے بڑوں کا بھی اعترام ہے ان کا جو حق ہے اس میں آپ بیچ میں نہیں آنا ہاں آپ کی جو خدمت ہے اس میں ہم سے جو ہوتا تائم کو تائم نہیں کریں گے سا آپ بولنا ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ہم وہ ظالمین میں شمار ہو جائے گا ہمیں یہ تولہ ہم من کم پہلا ایک عمو قارب پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن دیا میرے دوستو جو قرآن پاک کا ذہن ہے وہ صحیح ذہن ہے جو قرآن علم دیتا ہے وہ صحیح علم ہوتا ہے اپنا جو علم ہے نفس کا جو علم ہے لوگوں کا جو علم ہے تجربات کا جو علم ہے دنیا کا جو علم ہے وہ سب گاربیج پہ ڈال دینا اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم صحیح نہیں اللہ کے رسول کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم صحیح نہیں وہ ہمارے ہم سے زیادہ آئرخہ ہے ان کو ہمارا فیوچر معلوم ہے مستقبل معلوم ہے ہماری زندگی کا انجام معلوم ہے زندگی کا نفع افسار وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں جو علم انہوں نے دیا وہ لینا ہے ایک علم یہ بھی دیا ہے اللہ تبارک بزارہ نے کہ لوگوں کی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں کسی کو دلچسپی ہوتی ہے اپنے والدین میں ماں باپ پر بہت شدہ ہوتے ہیں کسی کو دلچسپی ہوتی ہے اپنی اولاد میں اولاد سے زیادہ کوئی نہیں کوئی اپنے فیملی میں ہوتا ہے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتا ہے بیوی میاں پر مر رہی میاں بیوی پر مر رہی ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتے فونوں کے لگے لگے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور مر کے دیکھو فوراں دودھرے سے جانی کر لے گی کچھ لوگوں کی دلچسپی مال میں ہوتی ہے جنہوں نے خوب جمع کیا ہوا ہوتا ہے خوب مال جمع کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اجی چکر ہوتا ہے بس جمع کرنے کے دلچسپی ہوتی نہ نینوں کو پھر اور جمع ہو گئے ایک ملین جمع ہو گئے اس نے دو ملین پڑ جائے دو ہو گئے چار ہو جائے چار ہو گئے آٹ ہو جائے میں ملینر ہو جاؤں پھر اس کے بعد ایک شوق بتا میں ملینر ہو جاؤں بھئے کیا ہوگا تجھے اگر تو ملینر ہو گیا تو تجھے کیا ہونے والا ہے یہ تو بتا آدمی وہی ہے آدمی کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا جو اس نے پہن لیا اور جو اس نے اللہ کے رابطے میں خرچ کر کے اللہ کے پاس محفوظ کر لیا اپنا مال بقیہ جتنا بھی جمع ہوتا ہے وہ سب چوکیداری کرتا ہے اس مال کی نگرانی کرتا ہے وہ دوسرے کے مال کی اس کے مرنے کے بعد میں وہ دوسروں میں بڑھ جائے گا اور دنیا میں مال بڑھنے کے لئے تو آئی چاہیے آپ کا مال کے بات ہو کوئی لے کے تو جاتا لی مال جو ہے اس کی جو فلاسفی ہے اگر مسلمان کے ذہن میں وہ آ جائے نا تو اس کو بڑی سہولت ہوگی اس میں اب آپ دیکھو مال جو ہے وہ کسی کے کام کی چیز نہیں ہے جس کو ہم مال کہتے ہیں روپیا ہے سونا ہے چاندی ہے کھانے کی چیز ہے وہ پہننے کی چیز ہے وہ پہنے کی چیز ہے وہ رہنے کی چیز ہے وہ کیا چیز ہے وہ کس کے کام کی یہ بتایا کسی انسان کے کام کی چیز نہیں ہوتی مال وہ سمجھتے نہیں انسان اس حقیبت کو مال کسی کے کام کی چیز نہیں ہے کہ جو اتنے کام کی چیز نہیں ہے اتنے کھیمتی کیسی ہو گئی اس کا ایک سکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے اور ہم سب عبداللہ ہیں اللہ کا مال اگر عبداللہ کے لئے ایک دم جائز کر دیا جائے نہ تو پھر مزلہ بڑا تیڑا ہو جائے گا ہم اللہ کے بندے ہیں یہ سارا اللہ کا مال ہے لوٹ مجھ جائے گی پوری دنیا میں اور نظموں نہیں رہے گا امن باپی نہیں رہے گا شانتی نہیں رہے گی اور جب نظم اور امن نہیں رہے گا تو لوگ اپنا وقت چاہیتے نہیں گزار سکتے اور اپنے مقصد میں نہیں رہ سکتے تو حق تعالیٰ شان وہ نے اپنی حکمتِ بازالاتے یہ کیا کہ سونے اور چاندی کو یا اس کی جو بھی شہادت اس کا جو آلٹرمنٹ ہے اس کو یہ کیا کہ بیچ میں رکھو اور ایک دوسرے کو جس کی جتنی ضرورت پر جائے دے کے اپنے کام کی چیزوں آدھے لے لیا کرو ان کو غلہ چاہیے یہ پیسے اس کی پاس رکھو غلہ اٹھا کے لاؤ غلے والے کو کپڑے چاہیے تو غلے والا وہی پیسن کو لے آکے کپڑے والے کے پاس رکھے گا وہ وہاں رکھ کے وہاں سے کپڑے لے آئے گا کپڑے والے کو مکان چاہیے تو کپڑے والا لے آنا وہ پیسے لے آگے مکان والے کے پاس رکھے گا وہ وہاں سے اپنا مکان لے گا کسی کو دوا چاہیے تو وہ وہاں سے اٹھا کے داکٹر کے پاس رکھے گا وہاں سے اپنے دوا جتنی چیزیں دنیا میں استعمال کی ہیں اصل انسان کو پیش آنے والی وہ ہے سب مشترک لیکن اس میں نظام امن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کو درمیان میں رکھا ہے تاکہ لڑائی جگڑا نہ ہو انسانوں میں بخیہ دین افتی ہے وہ مال کسی کام کی چیز نہیں ہوتی کوئی لے کے نہیں جاتا جب یہ صورتحان ہے تو یہ جو مال ہے وہ دنیا میں انسان کے پاس جب آئے گا اس کی ضرورت سے زیادہ آت تو وہ پدول ہوگا کام کی چیز نہیں ہوگی کام کی اس کے لیے ہوئی ہے جو اس نے کھا لیا جو اس نے پہن لیا اور جو اللہ کے راستے میں اس نے خرج کر لیا باقیہ دوسروں کو دیکھے جانا ہے مگر بعض لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ مال کو جمع کرتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں سرمایا اور کچھ لوگوں کو کارومار سے دلچسپی ہوتی ہے لیکن کسی طرح اس میں کوٹ نہ آئے اس میں خطارہ نہ آئے وہ بڑھتا ہی رہے وہ ترقی کرتا رہے وہ سیٹ رہے اور کچھ لوگوں کو اچھے مکانات میں دلچسپی ہوتی ہے پہلے چھوٹا سا بھی مکان نہیں تھا اب چھوٹا سا مکان ہو گیا جیچے تھا چھوٹا مکان ہو گیا دلچسپ کی کچھوٹا ہے آپ نے خل Economic板 پر اول اٹھوں 3 بیٹی روم کا اللہ نے دلا دیا grasp when چھوٹا ہے بدلا ہونا چاہیے مدہ اللہ نے دلا دیا پھر اس کی بودی ہوتا ہے میں نے جینہ بنی بنایا تا میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین لے کے اپنی مرضی سے بنواؤں اور پھر اس کو اپنی مردی کا چاہیے اور اپنی مردی کا بھی اس نے بنا دیا پھر وہ پیسے جارا ہاتھ میں آگئے پھر دماغ میں آتا ہے کہ بنا تو میں نے اپنی مردی کا لیا ہے جگہ اپنی مردی کی نہیں اور ایک ایسی جگہ جانا چاہیے جاندرہ پونڈ بھی ہو ایک طرح دوسری طرح پان گری نری ہو یہ ہو وہ گیٹڈ کالونی ہو لوگاں پوچھ کی آنا سب لوگوں کے ساتھ اپنی عدت رہے ایک دماغ خرابی کی باتیں ہو اس بھی نہیں فرمایا وہ مطا کہ نتربونہ کچھ لوگوں کو مکان کے دلچتی ہوتی ہے اور یہ آج چیزیں انسانوں میں مرغوم ہیں لیکن ایک بات یاد رکھ لو فرمایا کہ تمہارے والدے اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوگر اور تمہارا خاندان اور تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہارا کاروبار اور تمہارے پتندیدہ منشے کے مکانات یہ سب اپنی جگہ پر ہیں لیکن تم کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے محبت ہونی چاہئے اور اسی پر سناسنی شیردان ہے یہ فرمایا کہ اگر یہ تین چیزوں کی محبت اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اللہ کے دین کی محنت کی محبت کیونکہ جس میں محبت ہوتی ہے اس میں عرمی جانمال کا پاتھا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے راتے میں محنت کی جو محبت ہے اگر یہ ان آٹھ چیزوں سے زیادہ نہیں ہوئی تو عذاب کا انتظار کرنا وعید بھی سنا دی اور اللہ کے وعید سناتے ہیں تو وہ بہت سخت چیز ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی قدرت اور اپنے حاکمیت وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اب یا نہیں ہے تمہارے لیے گل جائے یہ سب چیزیں اپنی لگا پر ہیں تم کو ہم نے دیئے استعمال کر لو لیکن یہ ہے کہ تمہارا اصل تارگیٹ ایم توجہ فوکس وقت کہا لگ رہا ہے زیادہ پیسہ کہا لگ رہا زیادہ سواہیتیں کہا لگ رہی ہیں زیادہ نہ تم کو اللہ کی فکر ہے نہ اللہ کے رسول کی فکر ہے نہ اللہ کے دین کی فکر ہے دین پوری دنیا کے اندر مٹ رہا ہے دین کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے جا رہا دین برباد ہو رہا ہے دین تباہ ہو رہا ہے اور تم اپنی دنیا منانے میں لگے وہ تم سمجھتے ہو کہ خدا کی پکر سے بچ جاؤں گے نہیں بچ سکتے چنانچہ اس کے بعد والے آیتوں میں جلوگ اللہ کے راقتے میں مال کو خرج کرنے میں گفل کرتے ہیں ان کے لئے برمایا کہ یہ نہ تمجھے کہ یہ لوگ مدے میں ہوں گے نہیں یوم یخمہ علیہ فیناری جہنم ان کے مال کو پگلایا جائے گا جہنم کی آگ میں فتقوا بھیا جبابہم ان کی پیشانیوں کو دعویٰ جائے گا اس سے و جنوبہم ان کے پہلوہم کو دعویٰ جائے گا و ضرورہم اور ان کی پیٹ میں آپ اس کو گلا کے لگایا جائے گا تاکہ اس کی تکلیف ہو یہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا جانا یہ اس کا مزا ہے چکو اس کو حضوق العذاب چکو اس عذاب کو جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اسلام جو ہے وہ فتندابی کو جمع کرنے کو منع نہیں کرتا ہمیشہ یاد رکھو بیلنس کرنا یہ بھی نہیں کہتا اسلام کے بالکل دیکھے اللہ شجع بعضوں کے عادت ہوتی ہے کہ چک لیا اور خلاش قتم کر کے رکھ دیا حضوق عبداللہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمیا کہ قیامت کے قریب مسلمان کو اپنی عزت بچانے کے لیے مال سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی حلال مال اس کے پاس میں ہو دونوں چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں اسلام بیلنس پسند کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک دم خلاش ہو جانا یہ پسند دیدا نہیں ہے تو سب کچھ کردیا لٹا دیا یہاں والوں کا طریقہ اتیار کر لیا کہ چھک آیا بس پیر سے پہلے ختم جمعہ کے دن چھک لیا اور سندے کے دن آخر تک جائے نا شام کا ختم ہو گیا اس کے بعد منڈے کے دن سے پھر قرض شروع بھی لونڈ شروع ہو گیا اور قرض کی جو لانت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے قرض میرے دوستوں یہ رات کی تقریف ہے اور دن کی بیلدتی ہے رات کی حضیت ہے اور دن کی بیلدتی ہے یہاں والوں کو دیکھیں ہم نے بھی قرض والی رائب اپنی گزارنی شروع کر دی اور قرض پر اپنے آپ کو پسا دیا قرض پر لینا جائز نا جائز نہیں ہے اگر آپ مین ٹائم پے کر دیتے ہیں اگر آپ مین ٹائم پے کر دیتے ہیں اور فوت لازم نہ آئے تو نا جائز نہیں ہے ملک اس میں جو سائیڈ ایفٹ گرا ہو یہ ہے کہ جب آپ کو خود جیس سے دینا نہیں ہوتا ہے تو آپ زیادہ خرق کریں دیتے ہیں جو قرض والے ہیں ان سے آپ پوچھو یہ آپ اپنے جیس سے کیاشمیں ہیں تو پھر آپ احتیاط سے خرق کرتے ہیں جب آپ کو کریڈٹ سے لینا لینا ہوتا ہے تو آپ کے پاس دیتے ہوتی ہو جاتی ہے پھر لون چڑھ جاتا ہے اور وہ مکان کا لون ہے دکان کا لون ہے گاریوں کا لون ہے یہ لون والی جو لائف ہوتی ہے نا یہ مسلمان کے لیے پتندیدہ نہیں ہے اچھی چیز نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈپ نہیں دکھایا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈپ سکھایا ہے وہ ایک بڑا عجیب ہے آپ کو سننا ہے کہ جتنی بھی تمہاری آمدانی ہے ہر ایک کیا لگا لگے تمہارا خرچ آمدانی سے کم ہونا چاہیے خرچ یہ ہے وہ آدمی اصل خرچ کے ذریعے سے آدمی اقتصادیات پر کنٹرول کرتا ہے زیادہ آمدانی کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کرتا کم آمدانی میں بھی کنٹرول ہو جاتا ہے زیادہ میں بھی کنٹرول ہوتا ہے زیادہ کمانا یہ اصل دیتنی ہے خرچ کرنے میں آدمی کو انتظام سے کام لینا مینج کرنا یہ اصل جید ہے جتنی اپنی چادر ہے جتن ہمارے بڑوں نے کیا کہا کہ جو اپنی چادر ہے اس کے حتاب سے پیر پہلایا کرو اس سلسلے میں جو بزرگوں نے فرمایا ہے پرادر حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو پس انداز کی عادت ہونا پس انداز کا مطلب ہے تھوڑا جمع کرنے کی عادت ہونا ہر مہینے میں جمع ہونا ضروری ہے اس کے پاس کچھ تھوڑے کیوں نہیں ہوتے جمع ہونا چاہیے اور اتنی بڑی مقنال میں یعنی یہ نہ ہو کہ اگر آدمی کو قطعہ قاتل کو کوئی پریشانی پیش آ جائے تو اس وقت میں وہ پریشان نہ ہو جائے اس کے ایمان کو خطرہ لائف نہ ہو جائے یہ مینج کر سکے وہ اتوافہ انتظام کر سکے تو اس کی بھی تلوی باز آپ کا دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا خرچہ اپنے گھر والوں کو پیش کی دے دیتے ہم لوگ تو مہینے میں نہیں کرو گئے گروس اللہ سے مہینے کی پیتا ہوتا ہے مہینے کا سنقاط یہ مہینے کی سرکار کھوڑ ایک سال کا حساب رکھتے تھے آپ اندازہ لگو حضرت خاندی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک سال کا خرچہ میں اپنے جیب میں ہمیشہ رکھتا ہوں ہمیشہ جیم میں رہتا ہے میرے بھئی تسلی رہتی ہے اس سے دیتے تو اللہ ہیں روزی اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ایک آدمی کو اتمنان چاہیے وقت اتمنان سے نماز پڑے اتمنان سے ذکر کرے اتمنان سے تلاوت کرے اتمنان سے عامال انجام دے جمعیت سلب جو ہے دل کا مشتمع رہنا اور دل کا پراغندہ ہونے سے بچنا یہ بہت اہمیت والی چیز ہے دین میں اس کے بغیر دین کا کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا اور وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ معاشی اعتبار سے آپ تھوڑا مطمئن ہو تو اس کی ایک دکر الگ سے دی گئی ہے اسلام میں یہ جو منع کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس میں ایک ایسا ذکرہ ہوتا ہے کہ وہ ہاں مقا اس کو جمع کیا ہوئے ہوتے ہیں اور دین کے دشمار ذکارے ہوتے ہیں بعض لوگ اس میں سے ذکار تک نہیں نکالتے ہیں کیونکہ ذکار کی وہ آدمی پھر آگے پیچھے کرتا ہے پھر اس کے اندر دینے بہانے شرطیں ہیں پچاس ہزار دے گا بھی تو پھر اپنے نوکروں کو ان کو ان کو جن کو سالانہ بتا دینا ہوتا ہے جب ہی اسی میں نکال لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ تنہا بھی ہو جائے ان کی اور یہ ذکار بھی نکال جائے میریج ہو جائے سارا یہ سب نیت کی خرابی کی باتیں ہوتی ہیں ان کو الیک سے دیا کرو ان کی خدمت الیک سے کیا کرو ذکار دیا کرو ان کو بھی لیکن یہ ہے کہ وہ جو خدمت ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے جو ان کے کانسپ میں ہوتا ہے کہ ہم سال برسے ان کی خدمت کر رہے ہیں اس وعے سے انہوں نے رمضان میں یہ ہمارے ساتھ کیا یہ کیا وہ جو ان کے ذہن میں ہیں وہ ذکار کے حضاب میں نہیں ہونا چاہیے وہ الیک سے یہ ہو جو ان کے اسپیکٹیشن کے معافی ہو پھر آپ کہیں کہ یہ ذکار بھی ہیں یہ لیلو تم اپنے بچوں کا خرش کر لو تمہارے بچوں کی شادی میں کامائے گا وغیرہ وغیرہ یہ ہے کہ یہ منع نہیں کیا گیا ایک دن کہ کچھ اپنے پاس بالکل نہ رکھو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا جمع کر کے مطرکو کہ دین آپ کے پاس جمع ہے آپ مر جائیں گے پھر جب بڑھ جائے گا اور دین کے کام جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں طرف سکھ کر رہے ہیں رکھے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے اس لیے ایسے لوگوں کو جو اس کی حقوق و غفلت پرتے ہیں منع کیا گیا ایک اور سلسلہ یہاں پر پایا جاتا ہے بہت سی آیتوں کا لائن سے مسلم سے اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے اندر میں پاک تھا اور ان کے منافقت کی وجہ سے بہت سے یعنی بدخسلتیں بری باتیں ان کی طرف سے سامنے آتی رہتی تھیں اللہ سبحانہ وتعالی اس پر بہت زیادہ متنبع فرمایا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں میں یہ بیماری آنے نہ پائے کیونکہ بظاہر وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے تھے تو دیکھا دیکھیں ہوتا یہ کہ آج بھی متاثر ہو جاتا ہے اس لئے ان کے حالات کھول کر بیار کر دیئے کہ جو دیکھنے میں مسلمان ہیں لیکن ان کے یہ حالات ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہیں وہ لوگ غلط لوگ ہیں وہ وہ منافقتین ہیں مسلمانوں میں یہ صفات نہیں آنی چاہیے ان پر متنبع کیا گیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے لئے خرچ کرنے کے نوبت آئے تو سستی سے کرنا اور نمبر دو ناغواری سے کرنا اور نماز میں سستی کرنا اور اللہ کی رسول اللہ کے رسول پر عمار میں کمزوری کا ہونا یہ منافقتین کے خاص طفت بیان کی گئی ہے اس لئے مسلمان کو کبھی نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے آدمی انسہائی قلب سے اور شوق سے پڑے بلکہ علماء نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی فجر کے شوق میں آ جائے آ جائے کہ مصدلہ مسجد میں آ کے نہ بیٹھے انہیں اس کا ذہن انتظار کرنے لگے کہ اللہ جب خجر کا وقت آئے گا تو میں تیرے دروار میں بینہ حاضر ہوں گا جیسے زہر پڑے تو پھر خجر پڑے تو زہر کے شوق میں ہو انتظار میں ہو زہر پڑے تو آخر کے شوق میں ہو اور جب غفت آ جائے نماز کا تو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ربت کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے آ رہا ہوں آدمی خوشی خوشی حاضر ہو منافقین ان کے ایک بات یہ بتائی گئی کہ وہ نماز میں سوچ پی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ خرچ کرنے میں بہت ناغواری اسے بہت دل پر گوش کر کے دیتے ہیں فرمایا ایسے لوگوں سے میں مال لیتا بھی نہیں اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں مال میں لیتا بھی نہیں ایک بات یہ بیان فرمای گئی کہ عام لوگوں کو یہ کنسلوشن پر آ جاتا ہے کہ بہت مسلموں کے پاس بہت مال ہوتا ہے اور منافقین کے پاس میں بھی بہت ہوتا ہے اور اولاد بھی ان کو بہت ہوتی ہے کاروبار بھی ان کے بہت چل رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ بات آئیے یہاں پر دو جگہ یہ مضمون ہے فرمایا کہ آپ کو تعجب میں نڈالے ان منافقین کے مال اور ان کی اولاد اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو اس سے عذاب دیں زیادہ مال اور اولاد اولاد الجھن والی مل جانا یہ عذاب کی شکل ہی ہوتی ہے تو ایک ہے فرما بردار نیک اولاد ملنا اور ایک ہے ہیڈٹ اولاد مل جانا سر کا طرف کوئی بات سنتی نہیں کوئی بات مانتی نہیں جب جب پولیس کو گھرے گھلا رہی ہے جب دیکھو اس میں حصہ اس میں حصہ ابتتمیزی خاندان والوں میں بے عزتی بچیاں ایسی نکل گئیں بچیاں ویسے نکل گئیں تو یہ کیا ہے یہ عذاب ہے یہ اور عام طور پر بیمانوں کی جو اولاد ہوتی ہے منافقہ پر ہم ان کے اولاد کو دیکھیں گے تو وہ اسی طرح کی ہوتی ہے تو وہ اولاد کی کثرت جو ہے وہ ان کے لئے عذاب دنیا میں دینے کا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پریشانی میں زندگی گدرے اور مال بھی کہاں بچائیں کیسے بچائیں کیسے پڑھائیں ایک آدمی کو اس کا لق لقا رہتا ہے تو برمایا کہ ہم اس میں پیزی کر کے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایسے ان کے ساتھ ان کی بدعملی کی وجہ سے ہم یہ تیہ کر چکے ہوتے ہیں ان کی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے کہ ان کو توفیق نہیں دینا ہے آخرت کی جب نہیں دینا ہے تو پھر وہ اس طرح بیدی رہے کہ موت ان کی اسی حالت میں آئے کہ وہ اسی میں انوال ہو رہے ہیں تاکہ اللہ کی پاس دسیدہ عذاب میں جا سکے اس لجے سے مسلمانوں کو اس بات میں ہمیشہ درنا چاہیے کہ جب اپنے کاروبار اور حالات اچھے ہوں اور اس کے ساتھ نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی فکر ہے نہ ذکات کی ہے نہ حج کی ہے نہ دیندارش کی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے چونکہ اسی حالت میں اگر آدمی انوال ہو کے مر گیا تو یہ اللہ سبارک وطلہ عذاب دینے کی طریقے کو بیان فرما رہے ہیں بہت سے لوگ اپنے اولادوں کو پڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہو گئے وہ دنیاوی اعتبار سے لیکن دینی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس نہ ذہن ہے دین کا نہ فکر ہے دین کی نہ پابندی ہے دین کی نہ بڑوں چھوٹوں کی خطر ہے نہ نمازوں کی پابندی ہے کچھ بھی نہیں اور آدمی خوش آئے کہ میں نے اپنے پچھوں کو پڑھا لکھا کے بڑھا کر دیا اب اچھے ہو گئے وہ یہ تم نے کوئی اچھا نہیں کیا ان کو اس سے بہتر یہ کہا کہ ذہن لے کے مار دیتے تو وہ غنیوت کی بات ہاں دین کی تربیت کے ساتھ دین کی ذہن بنانے کے ساتھ دین کا عادی بنانے کے ساتھ اگر ان کی دنیا کی بھی بکر کی جاتی کہ دنیا بھی وہ عزت سے رہے اور ان کی آدمی پیسہ رہے اور لوگوں میں اللہ پاک ان کو ایک شان دے وہ ایک الگ چیز ہے کہ مادت کی تمنہ ہوتی ہے لیکن دین سے خافل ہو کے آفتیلوں میں چھوڑا ہوا ہے یونیورسٹیز کے کمپالوں میں چھوڑا ہوا ہے اور جیسے بچے مہنا پاچ سال کے چھ سال کے ہے تو سب مزید میں لے کے آتے بچے گھروبہ کر رہے ہیں نہیں مزید میں لانے میں کیا رہے ہیں بچے ابھی سے نہیں آئیں گے تو اور کب آئیں اور جیسے وہ ہائی سکول جانے لگتے ہیں سمجھا رہا ہے جب ان کو فالو اپ کرنے کا تہم ہے جب ان کا نفس موٹا ہو رہا ہے اور نفس ان کا فالک ہو رہا ہے جب ان کو برائی کا میلان شروع ہو رہا جب ان کو پکڑنا ہے جب ان کو چھوڑ دے اور کالیس کے بعد کالیس میں نے چھوڑا آئے ہائی سکول میں نے چھوڑا پھر کالیس میں نے چھوڑا پھر دینہ سٹی میں تو وہ تمہارے ہی پکڑنے نہیں آتے پھر مختلہ یہاں سے ہوتا ہے کہ پھر ایسی اولاد کے اہدکی ہو جاتی ہے اور ان کا بھی فیوچر خراب ہوا آپ کا بھی خراب ہوا کیونکہ جب آپ دریہ بنے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بنے گار ہوتے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ منافقین کے ساتھ یہ قابروں کے ساتھ میں مالکہ اور اولاد کا جو نظام ہے وہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اس وجہ سے آپ کے یعنی آپ کو لالت شریع ہونا چاہیے کہ تاج نمارے ساتھ میں بھی ایسا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاس منافقین آتے تھے اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے آپ ان کو نہیں دیتے تھے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے اور مرما ہے کہ یہ لوگ دنیا دنیا کو چاہتے ہیں یا اللہ کو چاہتے ہیں کہ کچھ مر رہا ہے تو قریب ہیں کچھ نہیں مر رہا ہے تو دور ہوں گے یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک منافقین کے عادت ہے جو اللہ کو پسند نہیں دیتے بعض لوگ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترقید بھی کر دیتے تھے اللہ پاک نے بہت سخت تبیہ فرمایے اس میں اور فرمایا کہ جو اس قدم کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک وطلہ کی ان پر لعنت ہے جو اللہ کے نبی کو تخلیف دیتے ہیں ان پر اللہ تبارک وطلہ کی لعنت ہے منافقین کی خاص علامات ہیں فرمایا کہ منافقین کی خاص علاماتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ منکرکت روگوں کو حکم دے گئے جو بری باتیں ہیں ان کی ترغیب دینا اور جو بھلی باتیں ہیں ان سے روگوں کو روکنا بری چیز کونسی ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث میں بری ہے وہ بری ہے جو قرآن اور حدیث میں بھلی ہے وہ بھلی ہے سوسائٹی میں معاشرے میں کونسی جن بھلی بری ہے وہ رہن میں ہوتا ہے ان کے اس کو پیشنے در رکھ کے وہ روگوں کو برائی کی تردیب دیتے ہیں بھلائی سے روکتے ہیں یہ ہے اصل منافقین کی بات لیکن عامتوں پر ہماری غفلت کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے اگر کسی کے بچہ فرنز کرو کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لئے مدرسے نے ڈال دیا تو اب خاندان والے کہتے ہیں یہ بچے کی تمہیں خسمت خراب کر دی اس کا سختناف مار دے رہے ہیں تم اس کو برباد کر دے رہے ہیں دیکھو دوسروں کے بچے دیکھو اسکول جا رہے ہیں وہ پڑھیں گے لچیں گے انجنئر بنیں گے کچھ بھی بڑھیں گے پیتے کمائیں گے اپنے اپنے بچے کی جو فیچر کے بارے میں کچھ سنچا ہوا نہیں ہے یہ کون بول رہا بات آپ اس آیت کے رشن میں کون بول رہا ہے منافق بول رہا ہے ایسا بھنیوانا منافق ہے یاد رکھو عورت بلے یا مرد بولے ہماری بہنہ بھی سنتی رہتی ہیں کبھی بھی آئیسی باتوں کو ہم آئیسی باتوں میں تو جانا ہی نہیں کبھی اپریشیت کرنا چاہیے ہاں بھئی ماشاءاللہ اب یہاں سے تو روزی کا ماملہ آئے اللہ دے گا بھئی روزی جو ہے نا پر روزی تو کہاں کی ملتی ہے روزی تو قسمت سے ملتی سیکھ بہت پڑے سیڑھ ساپ سے ان کی بڑی پیارتی چلتی تھی بارہ پندرہ ان کے پاس